ہم پہنچ چکے ہیں اس ٹائم تخت بابری پہ اور جو کہ یہ قدرتی مناظر سے بھرپور ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے اور اس کے بارے میں کہتا ہے کہ شہنشاہ زہیر الدین بابر نے پندرہ سو انیس میں کابل سے دہلی کی طرف جاتے ہوئے یہاں پہ ایک مہینہ قیام کیا تھا آئیں آپ کو خطین تخت بابری جی ناظرین اس ٹائم جدر میں کھڑا ہوا ہوں یہ ہے مشہور تاریخی اور ثقافتی ورسہ تخت بابری جس کے بارے میں مشہور ہے کہ شہنشاہ زہیر الدین بابر نے جنگ کے دوران کابل سے دہلی جاتے ہوئے اس جگہ پہ ایک ماہ قیام کیا تھا اور اس علاقے کے حسین پس منظر سے متاثر ہو کر اس نے اس تخت پہ برجمان ہو کر اپنی فوج سے خطاب بھی کیا تھا اور نہ صرف یہ کہ یہ تاریخی ثقافتی ورسہ ہے بلکہ یہ اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے اور لطف اندوز ہونے کے لیے خوبصورت موسم میں ایک خوبصورت تفریح مقام بھی ہے ناظرین آپ جب تخت بابری پہ پہنچتے ہیں تو بالکل جو حضرات ہائیکنگ کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ بڑا ایک پرلطف موقع ہو سکتا ہے آپ میرے اکب میں دیکھ رہے ہیں بلکل پہاڑ کی چوٹی پہ جو پہاڑ میرے اکب میں موجود ہے اس کے بلکل ٹاپ پہ اس کی چوٹی پہ ایک اور تفریح مقام ہے جس کو دربار ہو بہو کہا جاتا ہے ایک بزرگ کے نام سے منصوب ہے اور اگر ہائیکنگ کے شوقین افراد یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک تفریح کا نادر موقع ہے